راوٹس لاؤ وین بوت کمپننٹس آر وولیٹائل اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے ہم نے دو کمپننٹ لے لی ہیں ٹھیک ہے بوت کا مطلب یہی ہے کہ ہم دو کمپننٹ کے بارے میں بات کریں اور وولیٹائل کے بارے میں بات کریں یعنی کہ ایزی لی جو کیا ہوتا ہے ویپرز میں کنورٹ ہو جاتا ہے فوراں سے اپنی گیسیہ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے بلکل تھوڑا سا ہم temperature دیتے ہیں تو فوراں سے وہ کیا ہوتا ہے gas form میں چلا جاتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو mole fraction ان دونوں components کے ہم کیا کرتے ہیں جی mole fraction اگر ہم لیں ٹھیک ہے mole fraction اور ساتھ ساتھ یہاں پر ہم لکھتے ہیں mole fraction ٹھیک ہے اور دونوں volatile ہمارے پاس جو components ہوتے ہیں جو جلدی سے ہمارے پاس boil ہو جاتے ہیں ان کے mole fraction اور waiver pressure کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں relationship ہے وہ کیا بتاتا ہے جی وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ routes log وہ اچھے طریقے سے explain کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ routes log کی مدد سے ہم اس کو ان دونوں کے درمیان میں relationship جو ہوتا ہے ان دونوں components کا دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جی ہم ایک ایسے دو components لے آتے ہیں ان کے لئے ہم graph جو draw کرتے ہیں ٹھیک ہے اور graph کچھ ہمارے پاس اس طرح کا بنے کا یہ ہم لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر عملے آئے اور اس کے ہم کیا بتاتے ہیں جی ہمارے پاس جو y axis ہے اس پہ کیا موجود ہے جی اس پہ vapor pressure موجود ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاس vapor pressure اس طرح سے موجود ہے اس طرف کو یہ ہم دونوں side پہ لے رہے ہیں اور اس طرف جو ہمارے پاس ہے جو کہ ہمارے پاس left side ہے اس میں p not a پڑاوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ vapor pressure of a component اور vapor pressure of b component ہمارے پاس یہاں ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے origin سے یعنی کہ initial value سے جب ہم ان کو ملا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس vapor pressure of b جو ہے وہ کم ہے اور vapor pressure a جو ہے وہ زیادہ ہے اب ان دونوں کی درمیان میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں vapor pressure کم ہونے اور زیادہ ہونے کے درمیان میں ہم کہتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس relationship with a boiling point سے ہم کہتے ہیں کہ جس کا vapor pressure کم ہوتا ہے یعنی کہ جس طرح کے b کا ہے اس کا boiling point زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے ہم نے ایک بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ b جو ہے وہ کیا ہے high boiling liquid ہے یعنی کہ high temperature اس کو دینا پڑے گا b is high boiling ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس زیادہ temperature پر جا کے boil up ہوگا زیادہ temperature پر جا کے جو ہے وہ vapor state میں convert ہوگا ٹھیک ہے اور جبکہ a component کی اگر ہم بات کریں تو component a جو ہے نا وہ low boiling ہے ٹھیک ہے low boiling اس طرح سے کہ اس کا vapor pressure زیادہ ہے یعنی کہ زیادہ vapors اپنا pressure لگاتے ہیں اور فوراں سے vapors میں convert ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کا boiling point جو ہے نا ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے جی کم ہے ٹھیک ہے جلدی سے temperature تھوڑا سا ملتا جائے فوراں سے وہ کیا ہوتا ہے جی convert ہو جاتا ہے گیس میں نیچے ایکس ایکس اس کے ہم نے بات نہیں کی ہم لے آتے ہیں جی یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے composition ٹھیک ہے composition percentage ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے different اس کے جو ہے ہر ایک component کو یعنی کہ a اور b component کی composition یہاں بتائی ہوئی ہے یہاں zero سے start ہو رہا ہے b یعنی کہ b zero ہے لیکن a جو ہے اس solution میں اس والے type میں ہمارے پاس کیا ہے hundred percent اپنی mole composition percent composition کے ساتھ موجود ہے کیونکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 30 ہمارے پاس b ہے اور a جو ہے وہ 70% ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ملا کے ہم نے کیا کرنا ہے ہنڈر پرسنٹ ایک solution کو maintain کرنا تو اس لئے یہ ہمارے پاس 30 ہے جو کہ b ہے اور a جو ہے وہ 70 ہے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں تو b جو ہے ہمارے پاس کتنا ہے چی ہم دیکھ رہے ہیں b ہمارے پاس 60 ہے اور a جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 40 ہے اب a جو ہے وہ کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاس ڈگریز ہوتا جا رہا اور b م rabbit로 situations یہاں پر b hundred percent ہے اور a جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہےравств hatesment یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پید ہمارے پاس percentage composition x-axis پہ given ہے اور y-axis پہ ان کے waiver pressures given ہے جو کہ original ان کی waiver pressure ہے اب راولٹس لوہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ جو ان کے waiver pressure ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح a component کی اگر ہم بات کریں یا b component کی بات کریں ٹھیک ہے وہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک product ہوتے ہیں ان کے original waiver pressure اور ان کی mole fraction کے a اور b میں ہم دونوں میں same case دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ total pressure اگر ہمیں معلوم کرنا پڑ جائے تو ہم کس طرح سے معلوم کرتے ہیں ہم اس طرح سے معلوم چلا لیتے ہیں کس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے pt وہ کس کے equal ہے pa plus pb ان دونوں کو add کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا total pressure آ جائے گا اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو original values ہیں جو ان کی under values لکھی ہوئی ہیں وہ اگر put کریں تو پھر ہمارے پاس کیا value بن جائے گی پی نوڈ a into x a plus پی نوڈ b into x b یعنی کہ ہمارے پاس mole fraction اس کے respective component اور ان کے vapor pressure جو کہ ہمارے پاس ان کا اپنا موجود ہے اس کے حوالے سے ہم نے یہاں پر بات کی کہ ان دونوں کا جب ہم product لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ان کا کیا آ جاتا ہے جی vapor pressure آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو a اور b کے pure state کے جو ہم کہہ سکتے ہیں a اور b component کے یہ جو ہمارے پاس vapor pressure تھے ان کو ہم نے p not a سے اور p not b سے represent کیا تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو vapor pressure ہوتے ہیں نا یہ vapor pressure in pure state ہوتے ہیں v p میں لکھ دوں اگر in pure state ٹھیک ہے pure جو form میں ہوتے ہیں کیونکہ 100% تو اس میں b ہے اور یہاں پر 100% a ہے تو اس لئے ان کی یہ والے جو ہے نا یہ pure states بن رہی ہیں جبکہ یہ جو درمیان والی ہمیں states نظر آتی ہیں یہ ہے اسی طرح سے یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے اسی طرح سے یہ 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 سلوشنز ڈفرنٹ ان کی ڈفرنٹ کامپوزیشنز کے ساتھ بنے ہوئے ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لائن پر موجود ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ڈفرنٹ ویلیوز ان کی ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ p not a اور p not b جو ہے وہ ان کے کیا ہے pure state میں vapor pressure موجود ہے لیکن کہ x a اور x b کی ہم نے بات کر لی کہ mole fractions ہوتے ہیں ان کے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم p t کو اگر نکالنا چاہے ٹھیک ہے چلے ہم پہلے mole fraction کی جب ہم نے بات کی تو چلے ہم اس کو discuss کرتے چلتے ہیں کہ mole fraction اگر دونوں کی ہم کیا کریں پلاس کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا answer آتا ہے جی one آتا ہے ٹھیک ہے چلے ہم اس کو تھوڑا اس طرف لکھ دیتے ہیں اس کو اس طرف کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس تھوڑا ہم اس کو اس طرح سے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ گیا mole fraction ہم کہتے ہیں دونوں کو اگر ہم کیا کرتے ہیں add کرتے ہیں دونوں کی mole fractions تو ہمارے پاس کیا آتا ہے جی answer one آتا ہے تو اس کے نتیجے میں اگر ہم نے x b صرف نکالنا ہو ٹھیک ہے x b یا x a اگر ہم نکال لیں چلے ہم یہاں پر x b نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس answer کیا آ جاتا ہے جی ہم نے x b یہی پہ رہنے دیا x a کو اس طرف لے گئے تو ظاہر ہے ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے ساتھ میں positive sign تھا اس طرف جا کے minus sign میں change شروع جائے گا equal کے اس طرف جا کے اس لئے one minus b ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے نتیجے میں answer آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ p t کے اندر اس کی x b کی ہم اس form میں یہ جو ہم نے equation بنائی تھی اس میں ہم put کر لیتے ہیں ہم نے p t جو ہے وہ put کر لیا اب اس کے بعد یہاں تک جو values ہیں وہ تو ہم as it is put کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک جو ہم نے derive کی ہے equation وہ ہم as it is لکھیں گے جبکہ x b کی جو value نکالی ہے وہ ہم یہاں سے put کر لیں گے ٹھیک ہے one minus x جو ہم نے لکھا وہ ہم یہاں put کر کے اور کیا کر لیں گے اس کو bracket کے اندر کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہوگا جی اب ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ p b nod کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جی ہم اندر multiply کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا one سے multiply کرے گا تو ہمارے پاس as it is answer آئے گا اس کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے one سے multiply کرے گا تو ہمارے پاس as it is آ جائے گا جبکہ ہمارے پاس جو ہے x a اس کے ساتھ multiply کرے گا تو ہمارے پاس کس طرح سے answer آئے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا answer آ جائے گا ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا کہ ہم نے اس کو کیا کیا پی بی نوڈ بی کو ہم نے جو ہے کیا کر دیا جی ون سے ملٹیپلائے کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے مائنس سائن ایس ایس لگایا اور پھر ایکس اے سے ملٹیپلائے کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ایکس اے اور ایکس اے ان دونوں میں کومن آ رہی ہے تو ہم اس طرح سے کریں گے ہم ادھر تھوڑا سا کر کے لکھ لیتے ہیں ایکویل کا سائن ڈالیں گے اگین اور ہم ان دونوں کو ویبے پریشرز آف اے اور ویبے پریشر آف بی کو ہم کومن لے کر آکے کیا کریں گے یہاں پر بریکٹ کے اندر لکھ لیں گے اور ان کے ساتھ جو سائن لگے ہوئے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان دونوں کا ڈیفرنس آ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ مائنس سائن لگا ہے تو اس کو ہم اندر کر لیں گے جبکہ جو ایکس اے ہے نا اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم باہر نکل لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لکھتے ہیں یہ ایکس اے ہمارے پاس کیا ہوگا اس کو تھوڑا سا ہم چنج کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایکس اے ٹھیک ہے یعنی کہ مول فریکشن آف کمپننٹ اے ہم نے یہاں پر لکھ دیا ٹھیک ہے باقی یہ والا ہمارے پاس کیا ہوگا پلاس بی بھی ہم کہتے ہیں not ہمارے پاس as it is رہے گا یہ ویپر پریشن ہمارے پاس کیا ہے impure state of کمپننٹ بھی تو یہ ہمارے پاس جو ہے پی ٹی بن جاتا ہے اور یہ ہی ہمارے پاس جو ہے بلکل جو ایکویشن ہمارے پاس بن گئی ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایکویشن چلیں ہم اس کو تھوڑا اس طرف کرتے ہیں ایکویشن ہمارے پاس کیا بن گئی ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم چلیں نام دے دیتے ہیں ایکویشن زید ایکویشن زید جو ہے ہمارے پاس کیا بن گئی ہے وہ اس straight line کی ایکویشن ہے اس کو ہم نے دیکھا route law and both components are volatile اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں